میں بھارت کو بھارتی اتاکی مانمیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تھنڈا پانی پیتے ہونا تو گھڑ بڑ کیا ہوتی ہے کہ پیٹ پانی کو گرم کرتا ہے اب پیٹ پانی کو گرم کرے گا تو کیسے کرے گا پیٹ میں کیا چیز ہے جو گرم ہے پیٹ میں ہے رکت مانی پورے شریر میں جو رکت ہے وہی گرم ہے اور اے کیا تو شارے شریر کا رکت آئے گا پانی کو گرم کرنے کیونکہ پیٹ کیا کرے گا پیٹ کو انرجی چاہیے پانی گرم کرنے کے لیے وہ انرجی کہاں سے آئے گی وہ رکت سے آئے گی تو رکت آئے گا پورے پانی کو گرم کرنے اور شریر کے ہر انگ کا خون اگر پیٹ میں آ جائے پانی کو گرم کرنے کے لیے تو خون کی کمی تو کسی بھی انگ کو پڑ جائے گی اور کوئی بھی انگوں کو خون کی کمی ایک ڈیڑھ منٹ ہو جائے کبھی کبھی تین منٹ سے زیادہ تو بس ختم وہ انگ ہمیشہ پیٹ اس لیے تھنڈا پانی مت پیو آپ تو کیسا پانی پیئیں کہا گیا ہے کہ جب سردیاں آئیں تو گنگنا پانی پیو جب گرمیاں ہوں تو مٹی کے گھڑے کا پانی پیو اور بارش میں پانی کو اُبال کرتی ہو فریز کا پانی برف کا پانی گلتی سے بھی نہیں پینا اور ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ جب بہت تھنڈا پانی پیتے ہیں تو سب سے بڑی سمسکتی ہے کہ اپنے پیٹ میں ایک بڑی آنٹ ہوتی ہے ایک تو چھوٹی آنٹ ایک بڑی آنٹ یہ بڑی آنٹ ہوتی ہے نا ایسے ہوتی ہے کھلے ہوئے پائپ کی طرح سے اور جب بہت تھنڈا پانی پیتے ہیں نا تو یہ سنکچت ہو جاتی ہے یہ بند ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ بڑی آنٹ کا سارا خون پیٹ میں آتا ہے پانی گرم کرنے کے لئے اب خون نکل گیا اس میں سے تو یہ سنکچت ہو جائے گی اب آپ نے تھنڈا پانی پیا تو یہ بڑی آنٹ سنکچت پیا دن میں دس بار پیا تو دس بار ہوئی اور سالوں سال سے پی رہے ہیں تو یہ پرپرنٹ سنکچت ہو جائے گی یہ بندی ہو جائے گی اور یہ بڑی آنٹ اگر سنکچت ہو گئی تو پھر مل نہیں نکلے گا پیٹ ساف نہیں ہوگا اور جب پیٹ ساف نہیں ہوگا تو کبزیت ہوگی کبزیت ہے ایک خطرناک بیماری ہے جو سو سے زیادہ دوسری بیماریوں کو شریف میں بلا لے دی اس لئے تھنڈا پانی مت پی میں نے دیکھا ہے جو لوگ بہت تھنڈا پانی پیتے ہیں ری فریز ریٹر کا پانی برف ڈال ڈال کے پیتے ہیں ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں بھارت میں بھی ہیں ایسا ایوروپ میں تو بہت لوگ ہیں آپ امریکہ ایوروپ میں جاؤ گے تو وہاں تو لوگ پانی کو فریز میں رکھتے ہیں پانچھے دن تھنڈا ہوتا ہے پھر اس میں برف ڈالتے ہیں پھر پیتے ہیں بھارت میں بھی ایسے لوگ ہیں اب ان کی سب کی بڑی ہاتھ سنتجت ہوتی ہے اور یہ لوگ جن کی بڑی ہاتھ سنتجت ہوتی ہے یہ سبیرے ٹائلٹ روم میں ایک ایک دو دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں بہت دن بعد میرے سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں کی لائبریری ٹائلٹ روم میں کیوں ہے امریکہ یوروپ میں تو آپ کسی بھی گھر میں گھسیں گے تو ٹائلٹ میں لائبریری جرور ملے گیا بڑی بڑی کتابیں نوول پڑھتے ہیں ٹائلٹ میں بیٹھ کے کتابیں موٹی موٹی پڑھتے ہیں کیونکہ پیٹ ساف نہیں ہوتا ٹائم پاس کرنا ہے اس لئے میرا نویدن ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینا کبھی مت پینا گلتی سے بھی کتنی گرمی پڑے کتنا بھی پسینا نکلے ٹھنڈا پانی کو تو ہاتھ بھی مت پک تو بات پتکف تین ہو ٹھیک رہے گا دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں موسیقی